اسلام علیکم میں ہم ڈاکٹر محمد اسمان تو آج ہم بات کریں گے کہ جو بفلو فارمنگ کے لیے ہمارے پاس کونسی بریڈ زیادہ بہتر ہے کیونکہ ہر فارمر کا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ اس کو زیادہ دودھ ملے اور لمبے ارسے دودھ ملے اس کے علاوہ جو آنے والے کٹیاں اور کٹے ہیں ان کی ویلیو زیادہ جو نیڈی کی پہنس ہے یہ زیادہ لمبے ارسے د آپ دوں بھی زیادہ دیتی رہتی ہے اس طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ ایک سوئے میں نیڈی کی پہنسہ بتا رہا زیادہ دی ساتھ جاتی ہے اس کے بعد اگر ہم اس کا حوانہ دیکھیں تو ان کا حوانہ بڑا بیلنس اور مضبوط ہوتا ہے زیادہ لٹکا ہوا نہیں ہوتا اور جو تھنوں کا درمیانی فاصلہ بھی ہے وہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے تو اس کے علاوہ جو تھن ہوتے ہیں نہ زیادہ لمبے ہوتے ہیں نہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں بلکہ ایک درمیانی سائز کے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کی جو سکن ہے وہ بڑا ایک ڈیری کریکٹر ہے کیونکہ اگر ہم گائیوں میں بھی دیکھیں تو ہم سیلیکشن کرتے ہوئے یہی دیکھتے ہیں کہ جو جس جائے گائے کا جو سکن بریق ہے وہ زیادہ دودھ دے گی تو یہ ایک رائٹیری ہے تو اگر ہم دیکھیں تو نیلی جو ہے اس بھیس کے جو سکن ہے وہ بریق ہوتی ہے ایک پروپر ڈیری کریکٹر ہے اور پھر اگر ہم بات کریں کہ جو اس کا جو ٹیمپرامینٹ ہے یہ بلکل غصے والا جانور نہیں بڑا پرسکون جانور ہے اور بڑا کام رہتا ہے اور اس وجہ سے ان کی جو چوائی کرنا اور ان کو سنبھالنا زیادہ ایزی ہے کیونکہ یہ بلکل بھی تنگ کرنے والا جانور نہیں بڑا پرسکون رہنے والا جانور ہے